شریعت جو چوری کرتا ہے پڑھائی جاتی ہیں کہ کیپیٹلزم یہ ہے کومنزم یہ ہے سوشلزم یہ ہے بادشاہتیں اس کو کہتے ہیں کسی ایک جگہ پہ بھی اسلامی موڈل آف گووننس پولیٹیکل اکنومک ملٹری سسٹمز یا خلافت یا اسلامی سسٹمز کو پڑھائی نہیں جاتا ایسے غائب کر دیا جیسے اگزیسٹ نہیں کرتے بیکل ہم لوگ ہستے ہیں ان کے اوپر جو ہماری جنریشن ہے وہ تو ہستی ہے اس لیے کہ ہمارے بچوں کو یہ بتایا ہی نہیں گیا there were times جب مسلم رول سپین there were times when we were خلافت عباسیہ جو کہ چین سے لے کے یورپ تک پھیلی ہوئی تھی اندلوسیہ میں 800 سال تک most greatest and finest of civilizations were created خلافت عثمانیہ جس کا آج گرینڈیور آپ دیکھیں جا کے استمبول میں جائیے انسان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جاتی ہیں کہ اتنی شاندار تہذیبیں جو صدیوں بنتی رہیں وہ ساری شریعت بیس تھی they were all based on Quranic and Islamic laws اور وہاں پہ کوئی British law نہیں تھا کوئی جنرلسٹ نہیں تھے کوئی lawyer نہیں تھا انگریزوں کے کہ جو لاکر اپنے انگریزی law implement کرے تو یہ civilizations اور تہذیبیں کس طرح عروج پاتی تھی اور انہی سے لے کے آپ انہوں نے جن میں اتنا tolerance تھا کہ science, engineering, architecture, mathematics, medicine architecture, gardening farming, agriculture یعنی دنیا کی کونسی science ایسی نہیں ہے جو عروج پہ نہ پہنچا دی گئی ہو ان civilizations میں حتیٰ کہ ہزار سال پہلے مسلمان scientists نے اڑنا سیکھ لیا تھا gliders بنا لیے تھے پیراشوٹ سے جاد کر لیے تھے گھڑیاں ہی جاد کر لی تھی مطلب کوئی وجہ تو ہے نا کہ جب western میرا خیال ہے برنارڈ شو نے I think یہ بات کہی تھی کہ اس سے پوچھا گیا کہ مسلمان اگر سپین سے نہ نکالے جاتے تو پھر کیا ہوتا تو اس نے کہا جی انسان چاند پہ سو سال پہلے پہلے پہنچ چکا ہوتا تو اگر آپ واقعی پڑھیں اس civilization کو جو مسلمانوں نے اور چودہ سو سال کی مسلمان تاریخ میں آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کے ہاتھ کاٹیں گئیں اور کتنے لوگوں کو پتھر مار کے ساتھ یار دو یا چار یا پانچ آٹھ یا دس اگزامپلز ہیں بکوز دلوز ایمپلائید ایس سو سٹرک کہ ان کو اپلائی کرنے سے پہلے جو مورل جو کے کنڈیشنز ہیں کریٹیریا سیٹ کیا جاتے ہیں وہ اتنے ہاش ہیں کہ کوئی ہی کسی انسان پر ظلم ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا اور جو جسٹ سوسائیٹیز کریٹ کی ہے ہم نے چودہ سو سال کی تاریخ میں ہر جگہ مثالیں اس کی دی گئی ہیں اس کے مقابلے پہ آج کے لاز کے ساتھ اس کو کمپیر کیجئے تو یہ ریالائز کہ یہ پریکٹیکلی جو لاز آج دنیا میں اپلیمنٹ کرتے ہیں یہ سٹون ایج کے لاز ہیں یہ کیو ایج کے لاز ہیں یہ جنگل کے لاز ہیں یہ وہ لاز ہیں یہ لاز بنائے گئے تھے غلام قوم کو غلام رکھنے کے لیے یہ لاز اس لیے تو نہیں ازاد کیے گئے تھے کہ مسلمان قوم کی خودی سلس رسپیکٹ عزت اور غیرت کی حفاظت کی جائے اور اس کو ایک ڈگنیفائیٹ قوم کے طور پر دنیا میں اٹھنے کی اجازت دی جائے یہ ایک قانون بنایا انگریزوں نے کمیشنر ڈپٹی کمیشنر اور یہ سارے نظام جو بنائے تھے غلام رکھنے کے لیے تھے ہماری کچھیشن کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک اور تھانا کچھیری میں چلے جائیے ایک کسی کے مرنے پر ایک کسی کے مرنے پر سکسیشن سرٹیفیکٹ بھی بنوانا پڑے تو بیچاری بیوہ خجل ہو جاتی ہے اپنے میاں کی وراثت کے لیے سرٹیفیکٹ نہیں بنوا سکتی آپ روز کچھیری میں جا کے حال دیکھ لیجے لوگ رو رہے ہوتے ہیں بیوہ یتین بیسکین کہ ان کے ساتھ اس قانون میں حشر کیا ہو رہا ہے آئیے اقبال سے پوچھتے ہیں کہ اقبال پہلے تو یہ دیفائن کرتے ہیں کہ ملت اور قوم کا اور لاؤ کا قانون کا ریلیشنشپ کیا ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کون سا قانون بھئی دنیا میں بیٹش لاؤ ہے رومن لاؤ ہے جرمن لاؤ ہے چائنیز لاؤ ہے رشن لاؤ ہے انڈیان لاؤ ہے وچھ لاؤ شوڈ بھی فالو آئیے لیٹس دسکس let's see what اقبال says کیونکہ اس سے بہتر option کوئی نہیں ہے ہمارے پاس یہ سوڈو انٹیلیکچولز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جو آج میں مشورے دے رہے ہیں کہ جمہوریت میں تمہارا حل ہے اور انگریز کا law implement کرو rule of law کا مطلب یہ ہے کہ برٹیش law مزید implement کر دیے جائے ہمارے سروں کے اوپر we don't accept this definition of rule of law not at all not at all حال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ اور فیڈل شریعت کورٹ میں ہماری پیٹیشنز فائل کی جاتی ہیں کہ سود اور ربا کے نظام کو ختم کرنے کے لیے آپ کو حکمات جاری کیجئے تو تیس سال ہو گئے ہیں اس پیٹیشنز کو فوٹبال بنایا ہوا ادھر سے ادھر بھیج رہے ہیں کیونکہ وہ کبھی چینج کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں they don't want to change it but they also pitching Islamic banking joke exactly same thing in another form یعنی قرآن جیسے کہتا ہے دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو اور مومنین کو اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں بلکل بلکل see this is what these system do کہ آپ جب زیادہ شور کرتے ہیں تو وہ آپ کو tranquilizes آپ کو تھوڑے سے sedatives یہ دے کے چپ کر آنے کی کوشش کرتے ہیں the system remains but now let's discuss what اقبال says what law is اس سے پہلے احمد قریشی صاحب جو کہ ایک تجزیہ نگار ہیں وہ ہمارے ساتھ فون پہ موجود ہیں اسلام علیکم جی السلام علیکم علیکم کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ سر دعائیں آپ کی ہم بیٹھیں آپ کے باست ذکر ہوتا رہتا ہے یہ زیادہ آمد صاحب بیٹھے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے آپ میں سلام دینا چاہتا ہوں اور ایک تو میں آپ دونوں کو بہت دعا دینا چاہتا ہوں اس بات کی کہ آپ لوگوں پر شاید اندازہ نہیں ہے کہ آپ دونوں کے آپ دونوں کے بیٹھنے سے یہاں اس پروگرام کی وجہ سے اور آپ کی جو یہ گفرو ہے پچھلے چند ہفتوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس سے ایک چیز جو ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی ینگر جنریشن ہے جو کہ اس وقت پاکستان کی آبادی میں میجورٹی میں ہے اس کو اس نئی جنریشن کو جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ تیسری جنریشن ہے تھرڈ اور چوتھی جنریشن ہے پاکستانیوں کی آزادی سے اب تک اس جنریشن میں آپ دونوں نے بیٹھ کر ایک عظیم مفکر علامہ اقبال کو زندہ کر دیا ہے اس جنریشن کے لیے اس جنریشن کے لیے جس نے اس عظیم حسی کو نہیں دیکھا اور اب تک ہم تو کتابوں میں پڑتے تھے میں بھی اپنے آپ کو اتناسی اسی جنریشن آپ کی جنریشن علی عظمت کی جنریشن زید حامد کی جنریشن کا حصہ میں بھی ہوں اور میں یہ بالکل وصوق سے کہتا ہوں کہ ہمارے لیے علامہ اقبال اور قائد عظم کتابوں میں مجھے تو اقصر لگتا ہے کہ جیسے کہ ایک زندہ ہستی کے بارے میں آپ بات کریں جو کہ وہ واقعی ہیں لیکن ہماری انگریشن جنریشن کے لیے اس لیے یہ آپ دونوں کو کمگرائچولیشن میں کہنا چاہتا ہوں اور اب کھوکلی میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ کے ہی اس موضوع کے حوالے سے اور وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں میری لیے بھی اور آپ کے جو ویورز ہیں ان کے لیے بھی کہ میں اس سے بلکل متفق ہوں کہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے انگریشن کا نظام لیکن انگلستان میں اچھا لگتا ہے ان کے لیے وہ بلکل سوٹیبل ہے ہمیں اپنے نظام کی ضرورت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم اور ہم بیسٹ پریکٹسز جو ہیں دنیا بھر میں اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں لیسنز لے سکتے ہیں لیکن ہمیں بالاخر اپنے لیے اپنے ہی نظام پیدا کرنا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم جب یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے نظام پیدا کرنا ہوگا اور ظاہر ہے اس میں شریعت کا اسلام کا ان سب چیزوں کا بہت بڑا حصہ ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آپ دکٹیٹر شپ ہو میری نظر میں اس سوال کا جواب بہت واضح ہے لیکن میرے خال میں بہت لازم ہے کہ آپ دونوں علی عظمت اور زید حامل صاحب ہماری جو ینگر جنریشن ہے جو آپ دونوں کو دیکھ رہی ہے یہ تھوڑا سا ایکسپین کریں یہ کنفیوزن ہے کیونکہ آپ لوگوں کے جو مخالف ہیں وہ پھر باتیں یہ کرتے ہیں نہیں نہیں دیکھو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو ڈکٹیٹر شپ کی باتیں کر رہے ہیں تو تھوڑا سا یہ ایکسپین کریں کہ ہمیں تو ضرورت ہے اپنے نظام کی ہمیں ٹیلر کرنا ہے اپنا نظام اور ہمیں پتہ ہے اس میں انگریڈینٹس کیا ہیں اس میں ہمارا اپنا کلچر ہے ٹرڈیشنز ہیں ہمارے شریعت ہے ہماری دین ہے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈکٹیٹر شپ ہوگی ہمارے اس پہ میں آپ کا جواب سننا چاہتا ہوں اور بہت شکریہ تینکیو بھائی مرز احمد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو پہ آئے زید صاحب اس کا جواب دیں گے لیکن اس بریک کے بات